السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیردی سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین ہاتھوں میں ہوں گے آج کے لیسن میں ہم لوگ پڑھیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تو ان پر ریکین کس حسنے کیا اور کون کون ایمان لے کر آیا اور وہی نازل ہوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی اور مرکہ بنوفر نے کیا پیشنگویاں کی تھی اور آخر میں پڑھیں گے ہم لوگ حضرت علیہ وسلم کے اسلام قمول کرنے کا واقعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گیا ایسا مسلم ہمیں تو کیوروسٹی ہونی چاہیے کہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری جان سکتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چاری ساتھ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے آثار شروع ہو گئے تھے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی تھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس نے شروع کیا کہ اچانک پرشتے کی آمد سے کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف ستہ نہ ہو جائیں ان دنوں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ختیجہ رسل اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائے دیتی ہے کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے یہ نور چاکنے کی حالت میں نظر آتا ہے مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بوتوں سے ہیں اتنی کسی اور چیز سے نہیں وہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مجھے علیہ وسلم کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوش قبلیاں دی جاتی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے لیے تیار کیا جاتا رہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرہ میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول اور ان میں سے کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانا کھلاتے گھارے ہی رہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے تھے روایات میں انس کی وضاحت نہیں ملتی علماء اقرام نے اپنا اپنا خیال صاحب کیا ہے ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور جو غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتی تھی پھر آخر کار وہ رات آگئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اتا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شریعے اپنے بندوں پر عظیب حسان فرمایا وہ ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ تھا اور بعض علماء کی نزدیک وہ رمسان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن بھی رمسان میں ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا پہلا موقع تھا جب حضرت جبرائیل علیہ وسلم وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے جس دن جس صبح حضرت جبرائیل علیہ وسلم وہی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی پہرحال اس بارے میں مختلف روایات ہیں یہ بات ہے کہ اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ چالیس فہن سال تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تین میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ان کے ہاتھ میں ایک ریشبی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی حسد جبرائیل نے آتے ہی کہا ایک راہ یہ نہیں پڑھئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا یعنی میں پڑھا رکھا نہیں ہوں اس پر حسد جبرائیل علیہ وسلم نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گوان ہوا اور اس کے پاس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر کہا پڑھئے جو میں کہوں وہ پڑھئے اس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں تب حسد جبرائیل علیہ وسلم نے سورہ اللہ کی آیات پڑھیں جن کا ترجمہ یہ ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھیں جس نے مخلوقات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا آپ قرآن پڑھیں آپ کا رب بہت قریب ہے جس نے لکھے پڑھوں کو کلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعے سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فتشتہ میرے پاس سے چلا گیا اور ایسا لگتا تھا کہ میرے دل میں یہ تحریر ہو گئی ہے یعنی یہ کلمات مجھے کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور زبانی یاد ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم جب گھار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پہلے سیدہ خاندیجہ نے حسبیہ ممول آپ کے لئے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس پچھوا دیا تھا مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھار میں نظر نہیں آئے تھے اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بتائی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تناشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتیز و قارب کے گھر آدمی بھیجے مگر آپ وہاں پر بھی نہیں تھے اس نے سیدہ خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لیا کہ میرے اوپر شادر ڈال دیجئے جب میں بیماغ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھوڑی سمڈی اس کے بعد آج رسلم نے پورا واقعہ سنا دیا یہ سن کر سیدہ خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشکبری ہو آپ یقین کیجئے قسم ہے اوزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے پھر سیدہ خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچزاد بھائی برکہ بن نوفل کے پاس لے گئی غاربانہ واقعہ سارا سن آئے ہیں برکہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے سارے پاس سن کر وہ پکار اٹھیں قدوس قدوس قسم ہے اوزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائین آئے تھے جو موسیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت کے نبی ہیں یہ اس بات پر یقین کر لیں قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو حرب سے پاک ہو یہ لفظ تاجب کے وقت مولا جاتا ہے اور جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ ورکہ بن نوفل کو جبریل کا نام سن کر رہت اس لئے ہوئی تھی کہ عرب کی دوسری شہرے میں لوگوں نے یہ نام سننا بھی نہیں تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورکہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بوسا دیا تھا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف تعاوت دیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوں گا اللہ کی دین کی حمایت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے فرمایا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی جواب میں ورکہ نے کہا ہاں اس لئے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گی اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور ہب کی مدد کروں گا ورکہ نے حضرت خاندی شرح صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تمہارے خامن بے شک سچے ہیں اندر حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں یہ اس امت کے نبی ہیں لیکن اس کے کچھ ہی مدد بان ورکہ منوفل کا انتقال ہو گیا انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سستی کی تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں نے ورکہ کو چندت میں دیکھا ہے اس کے جسم پر صورت لباس تھا ورکہ سے منقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اس کے بعد ایک مدد تک جبعین علیہ وسلم آکے سامنے نہیں آئے درمیان میں جب وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حکمت ہو سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر جو خوف پیدا ہو گیا تھا حضر جبعین علیہ وسلم کو دیکھ کر بوزائل ہو جائے اور ان کے نا آنے کی وجہ سے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہی کا شوق پیدا ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد زیر رکھ جانے کے بعد حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا کئی بار حضر صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چھوٹیوں پر چڑ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبعین علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون محسوس ہوتا لیکن پھر جم وہی کا مقبہ کچھ اور کچھ سن جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے ہیں اور رنج محسوس کرتے ہیں اسی طرح پہاڑ کی چھوٹی پر چڑ جاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آجاتے ہیں اور رنج محسوس کرتے ہیں آخر دوبارہ وہی ہوئی سورہ مدسل کی پہلی تین آیات اتری ایک کپڑے میں لپٹرننے والوں اٹھو یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤں پھر کافروں کو دراؤں اور اپنے رب کی بڑھائیاں بیان کرو اور اپنی کپڑے پاک رکھو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا ابن اسحاف لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم پہنی خاتون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی اللہ کی طرف سے جو کچھ حسن رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی مشکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی صدوہ پہنچا سیدہ خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاعہ دیا سیدہ خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے آدمی حضرت عبو بکر صدیق رسول اللہ علیہ وسلم جو عبو سلم کے پرانے دوست تھے انہوں نے عبو سلم کی زبان سے نبوت ملنے کا سکر سنتے ہیں فوراں عبو سلم کی تصدیقی اور ایمان لے آئے بچوں میں سیدہ عبو سلم پر پہنے ایمان لائے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے ایک دین ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس حضرت سلی تشریف لائے اس وقت حضرت خدیجہ بھی آفظرم کے ساتھ تھی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چھکا نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے پسند فرمایا اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پیچے ہیں میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں نات اور رضا کی عبادات سے روکتا ہوں حضرت علیہ سن کر عرض کیا یہ ایک نئی بات ہے اس کے بارے میں میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا اس لئے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں ان کا جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب فرمایا علیہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھکائیں رکھنا انہوں نے والا کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا رات پر سوچتے رہی آخر اللہ تعالیٰ نے میں ہدایت عطا فرمائی سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوگے علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علیہ کے عمر آٹھ سال تھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے قیبی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی وہ بچپن صحیح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے لیکن احتیاط کے بعد جو حضرت علیہ کے فادر اس کی تیٹیل ہم کل پڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی لیکچر آرڈیٹی بہت لمبا ہوت چکا ہے